آسٹالانیکو ویورز میڈیکل ہرپل کردیشن ہرپلیس محمد پیاس آپ لوگ کے خدمت میں عزیر ہیں کیا آپ اپنی شریک کے حیات سے پہلے رسچارج ہو جاتے ہیں کیا آپ اپنی شریک کے حیات سے پہلے تھک جاتے ہیں آپ اپنی ازواجی تعلقات ٹھیک طرح سے عدا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزنز کیا آئیں میں آپ لوگوں کو اس کے پیچھے ریزنز بتاؤں گا کہ ان ریزنز کی وجہ سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں آلٹرنڈیٹیو میڈیسن ہرپل میڈیسن پہ آپ بلیو رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سکسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ملومات آپ تک پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیس تک آئیں تینکیو جزاک اللہ سب سے پہلے موٹاپا آئیڈیل ویڈ جو ہے وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے اس کو سپوز کریں پانچ فٹ ہائٹ ہے اس کو ملٹیپائی کریں ٹویل کے ساتھ تو یہ بند ہے سکسٹی کےجی تو سکسٹی سے سکسٹی فائیو کےجی کے بیٹوین ویڈ ہے تو بیٹوین ایک آئیڈیل ویڈ ہے تو یہ موٹاپے میں ایک زیڈہ نہیں ہوتا ہے موٹاپا یہ ہے کہ مطلب آپ کو اسی سے اوپر ہے ویڈ نائنٹی ہنڈرڈ ہے ہنڈر سے اباؤگ ہے تو یہ موٹاپے میں آئیں گے اگر آپ لوگوں کو موٹاپا ہے تو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا آپ جلدی تھکیں گے سانس جلدی پھولے گا نمبر ٹو ہم بستری زیادہ کرتے ہیں سیکشل ایکٹیویٹی زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مادہ طریق پتلا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا تھرڈ آپ ہم بستری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں انٹر کورس آپ کر رہے ہیں اور آپ اپنی فیوری پوزیشن میں اپنے پارٹنر کو لیا ہوا ہے تو اس میں لذہت زیادہ محسوس ہوگی اور آپ جلدی دسچارج ہو جائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ فیوری پوزیشن سب سے اینڈ پہ لے کر آئیں تاکہ ٹائمنگ زیادہ بڑھیں تھرڈ سیکس کو اپنے پارٹنر کو اپنے مائنڈ پہ بہت سارا سوار کر لینا کہ جی میں ابھی یہ سیکس کر رہا ہوں یہ میں ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں اور اس کو دواب پہ آپ نے سوار کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ میں کمی آئے گی اور جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں خانہ خانے کے فوراں بعد ہم ازواجی تلکت نبھاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے خانہ خانے کے فوراں بعد اگر آپ ہم بسی کریں گے تو اس سے کیا ہے ایک تو پیٹ بھی نکلے گا اور ٹائمنگ بھی کام ہوگی جب بھی آپ ہم بسی کریں کوشش کریں خالی پیٹ ہو جب بھی ہم بسی کریں کوشش کریں کہ اگر تو وزن زیادہ ہے تو داچینی کا کعبہ پی کے کریں اگر ویٹ کم ہے تو کوشش کریں ایک گلاس دور کا اس میں ہنی ایڈ کر کے یا اس میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کر کے وہ لیں تو اس سے کافی اتک طرف پڑ جائیں اگر آپ لوں گا مادہ تویٹ میں پتلا پانے ہیں تو میرے کافی لیکچر ہیں میرے کسی بھی لیکچر کو اٹھا لیں مادہ دل کو گھڑا کرنے والی ویڈیوز دیکھیں مادہ دل کو گھڑا کریں ٹیمنٹ سٹ ہو جائے گی مٹاپہ ہے تو مٹاپے کا ٹریٹمنٹ کروالیں یا مٹاپے اپنے کو کم کرلیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے دل کا مسئلہ ہے دل کمزور ہے دل آپ کا اچھی طرح پمپ نہیں کر رہا سانس جلدی پھولتا ہے سیڑنیاں چلتے پھولتا ہے یا تھوڑا سے چلنے پھولتا ہے تو کارنی آپ اپنے دل کا علاج کروائیں دل کو مضبوط کروائیں دل کو مضبوط کرنے والے فوڈ اٹمز جو ہیں اون کا زیادہ استعمال کریں سیب کا زیادہ استعمال کریں انار کا استعمال کریں سٹری کیسٹڈ والے فروٹس کا زیادہ استعمال کریں جو بلڈ کی وینز کو کھولے گا اور بلڈ کی سرکریشن کو بیٹر کرے گا اس کے علاوہ ذکاپتے اس کا مطلب ہے عزوے خاص کی سکن سینسٹیوٹی سکن کی سینسٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے سینسٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے میری کافی ویڈیوز ہیں یا ہم سے آئل پچیس کر سکتے ہیں آئل لگائیں وہ سینسٹیوٹی کم ہو جائے گی اس کے لیے اور بھی کافی مسائل ہیں اگر آپ نہور یا نہور کے سینڈنگ ہیں آپ کلینک کو ویزر کرنا چاہتے ہیں تو میرا دیا گا اپارنمنٹ نمبر پر کال کر کے تشریف لائیں امید کرتو میرے اس ویڈیو کو علموں نے بسند کی ہوگا اللہ آپ کا خمیوں ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ